دوست کی شادی کو پانچ سال ہو گئے وہ سسرال میں رہتا ہے اممہ کے ساتھ گھر میں نہیں رہتا گھر دامات بناوا ہے تو کسی مجبوری میں یہ کام کر رہا ہے بیوی کی مجبوری ہے کہ وہ شوہر کی بہنوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی بہنیں تنگ کرتی ہیں لڑائیاں تھی بہنوں میں اور بیوی میں لڑائیاں اس مجبوری سے وہ سسرال میں جا کے رہ رہی ہے ماباب نراز ہیں سوال یہ ہے بہنیں بھی بہت ساری ہیں نا نا بہنیں ماشاءاللہ نا بہنیں بیوی ایک اکلوتا بھائی شادی کر کے آیا تو نا بہنیں اور بھابی میں آپس میں بن نہیں رہی بن نہیں رہی ہے تو بیگم اپنی اممہ کے گھر چلی گئی اور میاں سے کہا تم بھی یہیں آکے رہو میں تمہاری بہنوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی پھڑے بازی ہو رہی ہے میاں صاحب بھی وہاں شفٹ ہو گئے اببہ اممہ میاں کے اس عمل پہ یعنی اپنے بیٹے کے اس عمل پہ ناراض ہیں یہی تو قیامت ہے اچھا مطلب یہ یہ ہو رہا ہے تو دیکھو نا بہنیں ہیں نا اکلوتی بھابی ہیں بدگمان ہونا جائز نہیں ہے لیکن جو رپورٹیں آ رہی ہیں نا وہ یہ کہ ایک عورت نا عورتوں کو ایفورڈ مشکل لی کر سکے کیونکہ ایک بہن آج کل بھابی کے لیے برداشت کرنا مشکل اور بہن کے لیے ایک عدد بھابی کو برداشت کرنا مشکل ہے جو گھروں کے حالات چل رہے ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں ساس بہو میں ہوتی ہیں لڑائیاں تو اگر ان کی آپس میں نہیں بن رہی تو بیوی اگر اپنے ماں باپ کے گھر رہ رہی ہے اس پہ لڑکی کے ماں باپ کو بھی اعتراض نہیں ہے شوہر کو بھی اعتراض نہیں ہے تو میرا خال ہے جب کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے تو یہ غلط نہیں ہے پھر آگے یہ کہہ سکتے ہیں کہ لڑکے کے والدین کو اعتراض ہے کہ یہ ہمارے ساتھ رہنے کے بجائے وہاں کیوں رہ رہے اس کا حل یہ ہے کہ شوہر دن میں اببامہ کے ساتھ رہے رات کو بیگم کے ساتھ رہ لے پھر ماں باپ کی ناراضی غلط ہے نا اس بچارے کو پنپنے تو دے نا بھائی اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی حلی نہیں ہے یا تو وہ اصل تو یہ ہے کہ الگ گھر لے کے دے بیوی کو ایسی کنڈیشن میں لڑائیاں ہو رہی ہیں الگ وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر بیوی کا حق ہے کہ وہ پھڑا کرے بیوی پھڑا نہیں کر رہی بیوی کہہ رہی ہے میں اپنے ماں باپ کے گھر خسی خوشی ہوں بیوی کے ماں باپ کو بھی اعتراض نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں ہم اپنی خوشی سے بیوی کو یہاں بیٹی کو یہاں رکھنے دامات کو کہنے تو مدری آگے رہ لیا کرو تو گھر دامات بننا بغیرتی ہے بشرتے کے سسرال راضی نہ ہو سسرال اگر خوش ہے تو بھئی جب سسرال ہی راضی ہے اور تم ادھر ہی رہ لو تو پھر کیا مسئلہ ہے اس میں ماں باپ کو یہ ہے کہ ہمیں کیوں چھوڑ دیا تو بھئی نہیں چھوڑا نا سارا دن آپ کے ساتھ رہتا ہے رات کو کہاں رہتا ہے چوبیس گھنٹے تو ماں باپ کے ساتھ رہنا ضروری نہیں ہے نا سمجھ رہے ہیں بات کو چوبیس گھنٹے ماں باپ کے ساتھ رہنا تو کوئی بھی نہیں رہتا نا بھئی دن میں ماں باپ کے ساتھ رہ لیں رات کو کہاں رہ لیں بیوی کے ساتھ رہ لیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ سمجھیں کہ ایک آدمی کے مجبوری دیکھیں کہ اس کی بیوی کی اس کی ماں باپ کو تھوڑی پتا ہوتا ہے پھڑے ہو کے نتیجہ کیا نکل رہا ہے انہیں تو اپنی زندگی گزار لے نا اس کو پتا ہے کہ یہ عورتوں کے جب پھڑے ہوتے ہیں نا یاد رکھو کسی کے باپ میں طاقت نہیں ہے کہ وہ مسئلہ حل کر دے آج تک اس کائنات میں کوئی ایسا جج پیدا نہیں ہوا ہے جو یہ فیصلہ کر لے کہ ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے جس کی بات سنو کہ آپ کو لگے گا یہی سو فیصد درست ہے ادھر کی سنو کہ لگے گا اس سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی نہیں ادھر کی سنو کہ لگے گا اس سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی نہیں ہے تو عورتوں کی جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو ان لڑائیوں کا ایک ہل ہے کہ کروڑا وائرس کی وجہ کا بہانہ بنا کے ان کو آپس میں ایک دوسرے سے ہلک کر دیا ہے تو بی بی کو امہ کے گھر رکھا جائے اس کی امہ کے اور اپنی امہ کو بول دیا جائے کہ امی پوزیٹیو آیا ہے سیاست سے کام لیا جائے نا امی آپ کی بہو کا کی رپورٹ کیا آئی ہے پوزیٹیو اور اتنی خاندانی پوزیٹیو ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ ایک مہینے میں بھی یہ ختم نہیں ہوگا کم از کم پچیس سال لگیں گے کوئی سیاست سے کام لے وہ سیکھنے نا تو میں کہتا ہوں اگر وہ بی بی کو گھر لے آیا نا اور نو بہنوں کے ساتھ رکھا تو یہ نہیں بنے گی طلاق تک نوبت پہنچے گی یا ساس پاگل ہو جائے گی اللہ نہ کرے یا میاں پاگل ہو جائے گا یا اس کی بی بی پاگل ہو جائے گی عورتوں کی لڑائیاں اتنی خطرناک ہوتی ہیں دیکھو امریکہ افغانستان کی کب سے لڑائی ہو رہی ہے ڈپریشن کے کیس بہت کم آئے ہیں ٹھیک ہے نا ملکوں کی جنگیں آپس میں ہو جاتی ہیں سٹریس اور ڈپریشن کے اتنے کیس نہیں آتے وہ تو امریکی بہت سے ڈپریشن میں گئے ہیں لیکن اتنے لیکن ساس بہو کے جب کیسز ہوتے ہیں نا اور پھر بھی آپ ان کو الگ نہ کریں تو یقیناً ایک کو نفسیاتی ڈاکٹر کو تھوڑے دنوں کے بعد دکھانا پڑتا ہے وہ تانے دے دے کے ایک دوسرے کو عورتیں مار دیتی ہیں ہم اور آپ ان کے تانے سمجھ نہیں سکتے ایسی ایسی میٹھی چھوڑیاں ہوتی ہیں نا کہ آپ مرد تو ہاتھ چلاتا ہے نا وہ نظر آتا ہے اس نے پانچوں انگلیاں چھپیڑ دیں اور نظر آتا ہے اس کا ظلم بھی نظر آتا ہے اس کا عدل بھی نظر آتا ہے اور اس کا علاج بھی ہے بھئی چھپیڑ دیا نشان پڑ گیا مرم لگاؤ پولی فیکس لگاؤ کچھ بھی ہے یہ سب چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں خواتین جو تانے دیتی ہیں نا وہ ایسے خطرناک تانے ہوتے ہیں ایسے زہریلے ہوتے ہیں وہ جس کو لگ رہا ہوتا ہے نا اسی کو پتا ہوتا ہے دوسرے کو پتا ہی نہیں ہوتا ہے کہ اگلے کے ساتھ کیا بیڑا کیا غرق ہو گیا ہے ساپ بھی مرتا ہے اور لاتھی بھی نہیں ٹوٹتی آپ اس کو مزاق نہ سمجھیں تو اس لئے بھائی عورتوں کی جب گھروں میں لڑائی ہو رہی ہے نا تو بجائے ایمپائر بن کے کون صحیح ہے کون غلط ہے ان کو کرونا وائرس کا کیس ڈال کے ان کو آپس میں ہے ابھی تو بہانہ اچھا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے نا الگ کر دو یار ماباب غلط ناراض ہو رہے ہیں ماباب کو چاہیے ان کی مجبوری کو سمجھیں نا یا ایسا کر لو ایک دن بی بی کے ساتھ ایک دن والدین کے ساتھ یہ کر لیں بی بی کو سمجھا دیں بھائی چھے چھے مہینے کے لئے لوگ کمانے کے لئے چلے جاتے ہیں تو مجبوری ہے میرے بڑے ماباب میں اس عمر میں ان کو ستا نہیں سکتا تو ایک دن پورا میں والدین کے ساتھ گزارہ کروں گا اور ایک دن تمہارے ساتھ یا ایک ہفتہ والدین کے ساتھ ایک ہفتہ تمہارے ساتھ تو اس طرح کوئی جوڑ کی صورت لے کر آئے ماباب کے کہنے پر اگر یہ بی بی کو لاکے اس نے نو بہنوں کے ساتھ رکھ لیا نا تو میرا خیال ہے نہیں یار چھوڑو نہیں ہے تو نو بہنیں پھر ایک دو ہوتی تو ہم کہتے ہیں چلو شادی ہوگے رخصت ہو جائیں گی نو کی تو شادیوں میں بھی اڈا ٹائم لگے گا اور آپ کو بتا ہے جس لڑکی کی شادی نہ ہونا وہ بھابی کے لئے ویسے بھی عذاب بنتی ہے کیونکہ وہ بیچاری ویسے ہی ایک وہ ایک مصیبت میں ہوتی ہے ایک ٹینشن میں ہوتی ہے پھر ایک نئی عورت بھی آگئی وہ پھر مزاج ہی نہیں ملتے نا آپس میں تو نہیں ہے یہ نہیں آپ کی شادی ہوگئی تو آپ کو تو ان مسائل کو جاننا چاہیے پہلے سے آپ کے گھر میں سکون ہے نہیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں آمن ہے تھوڑا بہت ہوتا ہے تو ان کے نو ہیں بس کمپرومائز کا راستہ اختیار کریں ماں باپ کو بھی چاہیے تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھیں اس کی مجبوری بھی سمجھیں کہ بھئی وہ مسائل ہو رہے ہیں ماں باپ اپنی بیٹیوں کو غلط تو کہہ ہی نہیں سکتے وہ بڑی مصیبت ہوتی ہے وہ نہیں مانتے ہماری بیٹی غلط ہے وہ نیچرل ان کو ایک فطری محبت ہوتی ہے ان کو یہ سمجھانا ہے کہ آپ کی بچی غلط کر رہی بہت مشکل کام ہوتا ہے وہ نہیں مانیں گے ہاں ان کی بچی جب کسی اور کے گھر جائے گی اور اس کی نو بہنیں ہوں گی پھر یہ فوراً اپنی بیٹی کو کولیں گے کہ تم ادھر ہی آ کے رہو آپ ایسا کریں ان نو بہنوں میں سے کسی ایک کی شادی کسی ایسے آدمی سے کر دیں جس کی نو بہنیں ہوں حقیقت بتا رہا ہوں اور پھر وہی حالات ہوں گے نا تو مابا فوراً کہیں گے اپنے داماد کو بھائی تو ادھر آجا ہم تیرا بھی نو کا اٹھا رہے ہیں ایک کا اور اٹھا لیں گے تو یہ ایک بہترین حل ہے اس سے زیادہ میرے اندر سمجھانے کی طاقت نہیں ہے درمیان کا راستہ اختیار کریں سمجھانے کی طاقت نہیں ہے